قائم مقام صادر صادق سنجرانی نے نیب ترامیم سے متعلق آرڈیننس دوہزار تئیس جاری کر دیا وفاقی حکومت نے ایوان صادر میں عارف علوی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیب قانون میں نئی ترامیم کو بزریا آرڈیننس جاری کر دیا قائم مقام صادر صادق سنجرانی نے وفاقی کابینہ کی جانب سے بھیج گئے آرڈیننس پر دستخط کیے ترامیم کے مطابق شیئرمین نیب تفتیش میں ادم تعاون پر ملزمان کے وارنڈ گرفتاری جاری کر سکیں گے جبکہ گرفتار ملزم کو چودہ کے بجائے تیس دن تک جسپانی ریمانڈ پر اکھا جا سکے گا موزر خزانہ اور گورنر سٹیٹ بنک کے دستخط کے بعد لیٹر آف انٹینٹ کی کاپی آئیم ایف کو پھیج دی گئی پاکستان نے آئیم ایف کو امنیسٹی نہ دینے سمیت متعدد یقین ہانیہ کرائی ہیں تین ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارنجمنٹ معایدہ پاکستان نے آئیم ایف کو لیٹر آف انٹینٹ کی کاپی بھیجوا دی لیٹر آف انٹینٹ میں پاکستان کی آئیم ایف کو متعدد یقین دہانیاں ذراعہ وزیرت خزانہ کے مطابق لیٹر آف انٹینٹ پر وزیر خزانہ اور گورنر سٹیٹ بنک کے دستخط موجود ہیں ایلو آئیم ایف پاکستان کی جانب سے آئیم ایف کو نو ماہ کے دوران کوئی نئی ٹیکس امنسٹی سکیم نہ لانے اور تجارت پر مبندیاں ختم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کرس دینے والے دوست ممالک اور اداروں کی یقین دہانیوں پر عمل درامت ذریعہ مبادلہ کے زخائر بڑھانے اور سرکاری اداروں میں اصلاحات کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ بارہ جولائی کو پاکستان کے لیٹر آف انٹینٹ کرس کی درخواست پر غور کرے گا آئی ایم ایف بورڈ سے منظوری کے تین چار دن بعد پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر سے زائد کی پہلی قسط مل جائے گی پاکستانی معیشت میں بہتری آنے لگی آئیم ایف سے موہدے نے سٹاک مارکٹ کا اعتماد بحال کر دیا ہنڈرڈ انڈیکس مارکٹ کھلتے ہی دوہزار پوائنٹ تک بڑھ گیا اپر لاک لگنے کے باعث مارکٹ میں گھنٹے کے لیے ٹریڈنگ روک دی گئی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں نے آئی ایم ایف سے کرس کی منظوری کو بھرپور ویلکم کیا ہنڈرڈ انڈیکس ٹریڈنگ شروع ہوتے ہی دوہزار پوائنٹ تک بڑھ گیا سٹاک مارکٹ کافی رسکاؤن ہے بلکہ ایشیا کی بدترین مارکٹ میں شمار ہو رہا تھا جو ایک وقت تھا وہ ایشیا کی اچھی مارکٹ میں شمار ہو رہا تھا تو انشاءاللہ وہی دوبارہ ایشیا کی اچھی مارکٹ میں شمار ہوگا یہاں سے انویسمنٹ موو ہو کے سٹاک مارکٹ بھی آئے گی دیکھیں ابھی تو آج پہلا دینے تو آج ایک نیچرلی کافی ٹائم سے مارکٹ بہت ڈپریس تھی تو ایک اچھی خبر کے بعد جو آج پوزیٹیو ہوئی ہے اب مزید جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مجید سٹیپ لے گے تو مطلب ایک ڈیفولٹر کا خطرہ تو بڑا دینجر تھا تو اس سے ہم نکل چکے ہیں ٹریڈنگ کے آغاز پر ہنڈرٹ انڈیکس پانچ فیصد بڑھ جانے کے باعث اپر کیپ میکنیزم کے تحت ایک گھنٹے کے لیے ٹریڈنگ روک دی گئی دوبارہ ٹریڈنگ شروع ہونے پر تیزی کا رجحان برقرار رہا بروکرز پور امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی سٹاک مارکٹ میں مضبط رجحان برقرار رہ سکتا ہے یہ شو کر رہا ہے کہ یہ ڈیل کی امپورٹنس زیادہ ہے ابھی جو ہماری مارکٹ بڑی ہے آپر لوگ جو لگے ہیں 5% وہ یہ شو کر رہا ہے کہ ہماری مارکٹ اس خبروں کی وجہ سے بری خبروں کی وجہ سے انڈر ویلیوٹ کتنی تھی ابھی تو یہ نومل ہیسی کی طرف آ رہی ہے اور انشاءاللہ تو بینکنگ سیکٹر بند ہے آپ کو کل سے پاکستانی روپیز کے لئے بھی خوش خبریاں ملیں گی ٹریڈنگ کے ستاں پر ہنڈرڈ انڈیکس دو ہزار چار سو چھالیس پوائنٹس اضافے سے تین تالیس ہزار آٹھ سو نانوے پوائنٹس پر بند ہوا ہنڈرڈ انڈیکس کا یہ لیول گیارہ نومبر دو ہزار بائیس کے بعد بلند ترین ستا ہے آئیم ایف سے ڈیل سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال سٹاک مارکٹ میں تیزی کو اقتصادی ماہرین نے مصبت قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ عالمی مالیاتی فنڈ پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتا ہے کاروباری سرگرمیوں میں بھی بہتری آئے گی اب الیکشن کے بعد نئی حکومت کو بھی انہی شرائط پر عمل کرنا ہوگا آئیم ایف سے موہدہ سٹاک مارکٹ میں ریکارڈ اضافہ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئیم ایف سے موہدے کے بعد بزنس کامیونٹی اور لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا ڈاکٹر خاکان نجیب نے کہا عالمی مالیاتی فنڈ وہ ڈاکٹر ہے جو مشکلات سے نکال سکتا ہے جو کانفیٹنس بزنس کامیونٹی کا لوگوں کا ڈاؤن تھا وہ اٹلیسٹ لفٹ ہو جائے گا جیسے ہی یہ ڈالر انفروز شروع ہوں گے تھوڑی سی سپلائی سائٹ بہتر ہوگی اور جو روز کی ایک تنظر لیسی دکھائی دے رہی تھی وہ دور ہو جائے گی عابد سلہری کا کہنا تھا کہ عبوری حکومت آئیم ایف سے وعدوں کی خلاف فرصی نہیں کرے گی ایک ہفتے کا ٹائم دیں اور ایک ہفتے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ فرائیڈے کو جب یہ مارکٹ کلوز ہوتی ہے تو کتنا اس کا دیر پا ایمپیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے ہاں حالبتہ الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی اکیل کریم ڈھیڈی نے کہا ہے کہ کاروباری سرگرمیوں میں بہتری آئے گی علی نواز نے بھی اسے مصبت قرار دیا جاری بات ہے الیکشن ہی آ رہے پھر کہ اٹیکر گورنمنٹ نے آنا ہے تو ان کو اب کسی قسم کا کوئی سٹیپ لینے کی ضرورت نہیں ہے جتنے ٹفز ڈیسیسن ہیں وہ گورنمنٹ لے چکی ہے اور اب آپ کے ریونیو کا بھی مجھے نہیں لگتا کوئی بہت بڑا ایشو ہوگا آنے والے دن میں ہمارے پاس کوئی ایسی نیوز نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ نیگٹیو ہو اور یہ آپس میں بیٹھ کے اپنی اپنی چیزیں ساری ریزول ہو جاتی ہیں تو یہ ملک تو انشاءاللہ تعالی کافی بہتری کی طرف جائے گا یا وہ جو ڈیفولٹ والے فیرز تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں تو اب لوگوں کا واپس وڑا اعتماد ماغت کی طرف آنا شروع ہوا ہے جس کی وجہ سے آج ہم نے یہ تیزی کی تو اگر ہم جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس پر صحیح سے ایمپلیمنٹ کرتے رہے ہیں اور جو ہمیں ٹیکسس میں کچھ ایفرٹس کرنی ہے ٹیکسس بڑھانے میں ہمیں اپنے ایکسپنسز کم کرنا ہے اگر ہم ایکانومی کے لیے کام کرتے رہے ہیں تو یہ تیزی ہم نے دیکھا کہ ابھی تو شروع ہوئی ہے اور تیزی نے سٹاک مارکٹ میں مزید بہتری کی توقع ظاہر کی یہ تیزی ایک ہی بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کرنسی ڈیلر ملک بوستان نے بدلتی صورتحال میں ڈالر کا ریڈ گرنے اور مہنگائی کم ہونے کا اشوارہ دے دیا ماہرین کی رائے میں آئی ایم ایف معاہدہ معیشت کی بحالی میں ماون ثابت ہوگا ڈالر سستہ ہونے کی امید کے باعث ہونے کی قیمتوں میں زبردست کمی فی تولہ سونا آٹھ ہزار آٹھ سو روپے سستہ ہو کر دو لاکھ سات ہزار دو سو روپے تک آ گیا ہے آئی ایم ایف ڈیل کے باعث ڈالر کی اقدر گرنے کی امید زور پکڑ گئی جس کی وجہ سے سونے کی اقیمت میں مقامی سطح پر کمی دیکھی گئی جیولرز کا کہنا ہے روپے کی اقدر میں کمی کو دیکھتے ہوئے انویسٹرز بھی سونے کی خریداری میں دلچسپی لے رہے تھے اور اب آئی ایم ایف ڈیل کے بعد سونے کی خریداری کے رجحان میں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے اب آپ کو بتائیں سابق عزیر اعظم نواز شریف کی زیرستارت دبائی میں پارٹی خائدین کا اجلاس ہو مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی نواز شریف نے عام انتخابات کے لیے منشور کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی پارٹی بیانیاں اور انتخابی منشور کی تیاری کا ٹاسک مریم نواز کو مل گیا ریپورٹ دیکھئے مسلم لیگ نون کے قائدین کی نواز شریف کی زیرستارت دبائی میں بیٹھ کے مستقبل کی سیاسی حکمت عملی تیار کر لی نواز شریف نے پارٹی اور انتخابی امور سے مطالق ٹاسک مریم نواز کو سونپ دیا عام انتخابات کے لیے منشور کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت نون لیگ کے رہنماوں کا نواز شریف کے وطن واپسی پر فقید المثال استقبال کا فیصلہ زرائے کے مطابق مسلم لیگ نون نے روامہ انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے انتخابی مہم کے دوران ملک بھر میں دل سے مناقض کیے جائیں گے نون لیگ کے قائد نواز شریف کی جانب سے پارٹی قیادت کو ہدایت کی گئی ہے کہ الیکشن کے لیے بیانیاں میں نوجوانوں کو خاص طور پر فوکس کیا جائے نوجوانوں کے لیے آسان کرزے روزگار کی مواقع پیدا کرنے کا لاحعمل بیانی میں شامل کیا جائے گا ملک کو نقصان پہنچانے والی سیاسی جماعت کی پالیسیوں کو مسلسل حدف تنقید بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے وفاقی کابینہ نے نیجی سیکیورٹی کے نظام کی نگرانی کے لیے ایتھارٹی کے قیام قبل اور اسلام آباد سالیڈ ویس مینجمنٹ بل سی سی ایل سی کو بھیجوانے کی منظوری دے دی ہر ایڈیوکیشن کمیشن کا قانون اور ان سی ایچ ڈی ترمیمی بل منظوری کے بعد کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کو بھیجوانے کی بھیجوانے کی بھیجوانے کی بھیجوانے کی منظوری وزیراعظم نے اسلام آباد میں اسپتالوں کا فضلہ تلف کرنے کے لیے موجود انسین ریٹرنز کی تفصیلات طلب کر لیں پاکستان لینڈ پورٹ آتھارٹی کے قیام کے لیے قانون سازی کا اصولی فیصلہ وفاقی کابینہ کو آئی ایم ایف کے ساتھ تین ارب ڈالر کے معایدے کے خدوحال پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم شہباہ شریف نے کابینہ اجلاس سے خداب میں کہا کہ تمام دوست ممالک بشمول چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امرات اور ایم ڈی آئی ایم ایف کے مشکور ہیں وفاقی کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر افغانستان میں خوراک کے فرامی کے آپریشن کو جاری رکھنے کے لیے ورلڈ فوڈ پروگرام کے گاڑیوں کے سپیر پارٹس کے ایک کنٹینر کے پاکستان کے راستے کراچی سے کابل دک ٹرانزٹ کے اجازت دے دی کابینہ نے وزارت تعلیم کی سفارش پر ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بیل دوہزار تیس کی اصولی منظوری دے دی کابینہ نے وفاقی اردو یونیورسٹی برائی آرٹس، سائنس اور ٹکنالوجی ترمیمی بیل دوہزار تیس کی اصولی منظوری دے دی نیشن کمیشن پور ہیومن ڈیولپمنٹ آرڈیننس دوہزار دو میں بھی ترمیم کی اصولی منظوری دے دی گئی بے گھر سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری ہے پنجاب کابینہ نے نئے جیو آر تعمیر کرنے کی منظوری دے دی پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں کے ایم ایس کی مالی خود مختاری دی گئی ہے نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نقوی نے عیدالعظہ پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں صفائی کے بہترین انتظامات پر متعلقہ حکام کی کارکردگی کو سراحہ ہے لاہور سے لیاقت علی کی رپورٹ نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نقوی کی زیر سارت سبائی کبینہ کا انیس سویں اجلاس پنجاب کے بے گھر سرکاری ملازمی کی رہیش کے مسائل کے حال کیلئے نئے جیو آر تعمیر کرنے کی منظوری دے دی گئی وزیر علیہ محسن نقوی نے رہیشی کلونی کی تعمیر کیلئے فوری اقتامات کی ہدایت کر دی کبینہ اجلاس میں پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں کے ایم ایس کو مالی خود مختاری دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ایم ایس سہبان تس منٹر پیر تک کے اخراجات خود کر سکیں گے وکڑا آر کونسل کا انتظام لہور آر کونسل سے واپس لے کر پنجاب آر کونسل کے سپورٹ کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی پنجاب کبینہ نے لہور رنگ روڈ کے ایس سل 3 پروجیکٹ کو سلانہ ترکیاتی پروگرم میں شامل کر لیا نیازی چوک سے بابو سابوتہ کیلیویٹڈ پروجیکٹ کو بھی سلانہ ترکیاتی پروگرم میں شامل کرنے کی منصوری کبینہ نے داتہ دربار کے توسری منصوبے کی منصوری دے دی کبینہ کی منصوبے کے تحت عالمی میار کا لنگر خانہ تعمیر کیا جائے گا نگران وسیرالہ پنجاب نے توسری منصوبے کے لیے ایکوائر کی جنوری ارازی کے مالکھان کو مارکی ریٹ پر ادائیگیوں کی ہدایت کی کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی نے تقریباً پچاس فیصد سارف بل نہ دینے کے عادی ہیں اور کمپنی مالی مشکلات کا شکار ہو گئی اب تک ایک سو آٹھ ارب روپے خسارے کا سامنا ہے خصوصی ریپورٹ بجلی مگر مفت کوئٹہ کے باسیوں کی نرالی عادت پچاس فیصد سارفین بجلی بل دینے سے انکاری واجبات تیس ارب روپے سے بڑھ گئے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے تقریباً چھ لاکھ نوازی ہزار سارفین ہیں تاہم ان میں سے تین لاکھ چوالیس ہزار سارفین بجلی کا بل ہی نہیں دیتے کمپنی کے بلوں کی مد میں اکسٹھ ارب چونسٹھ کروڑ روپے بنتے ہیں جبکہ نادہ ہندگان کے ذمہ تیس ارب چوالیس کروڑ روپے ہیں دستاویز کے مطابق گھریلی سارفین کے ذمہ چار ارب پنتالیس کروڑ ذریعی سارفین کے ذمہ بارہ ارب اور سرکاری ادارے پانچ ارب روپے کے نادہ ہندہ ہیں اسی طرح کمیشل سارفین تین ارب سنتی سارفین چار ارب روپے کے مقروض ہیں کوئٹہ الیکٹری سپلائی کمپنی کو ایک سو آٹھ ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے جبکہ کل احساسوں کی مالیت دو سو چار ارب روپے ہے بڑتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں ادارہ شماریات کے مہنگائی کے مہانہ بنیاد پر جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق جون میں شرع صفر آشاریہ ایک صفر فیصد بڑھی ہے ایک سال کے دوران اشیاء خروروش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے ماہ جون میں مہنگائی کی شرع میں صفر اشاریہ دو چھ فیصد کی کمی جون دو ہزار بائیس کے مقابلے میں روان سال جون میں مہنگائی انتیس اشاریہ چار فیصد ریکار گزشتہ مہنگائی کی شرع میں صفر اشاریہ ایک فیصد کا اضافہ دہی علاقوں میں مہنگائی کی شرع میں صفر اشاریہ سات چھ فیصد کی کمی ہوئی ادارہ شماریات نے مہانہ بنیاد پر مہنگائی کے عداد و شمار جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ انتیس اشاریہ ایک آٹھ فیصد رہی ایک سال میں سگرٹ کی قیمت میں ایک سو انتیس فیصد سے زائد اضافہ ہوا چائے ایک سو تینا فیصد مہنگی ہوئی ایک سال میں آٹھا نوے فیصد تک مہنگا ہوا ایک سال میں چاول کی قیمت میں تیہتر فیصد آلو پینسٹھ فیصد اور گندم باسٹھ فیصد سے زائد مہنگی ہوئی اسی عرصے میں مرگی کا گوشت اٹھاون فیصد اور دال مونگ پچاس فیصد سے زائد مہنگی ہوئی کراچی میں گرمی کی شدت برقرار ہے جولائے میں شہر قائد میں موسم کی صورتحال اور بارش کے مکانات کے بارے رتابہ روس کی رپورٹ شہر قائد میں دن میں دھوپ اور ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے باعث درجہ حرارت اور زیادہ محسوس ہو رہا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موسم ایک دو دن مزید گرم اور مرتوب رہے گا صبح اور رات کے اوقات میں ہلکی بارش کا امکان ہے کراچی کا جولائی کا اوسط درجہ حرارت تقریباً 33 ڈگری سنٹی گریڈ رہتا ہے جولائے میں سمندری ہواوں کی رفتار میں اضافے کے باعث درجہ حرارت ایک سے دو ڈگری کم ہونے کا امکان ہے چیف میٹرلوجس کے مطابق شہر قائد میں مونسون کی بارشیں جولائی کے دوسرے ہفتے سے متوقع ہیں کراچی میں جولائی کے مہینے میں گرمی کی شدت کم ہونے کا امکان ہے موسم کا حوال کچھ ہی ہوئے کہ ملک بھر میں مونسون کی بارشوں کا آغاز ہو گیا ملک مختلف شہروں میں شدید گرمی کے بعد بارانہ رحمت برسی کئی مقامات پر موصلہ دھار بارش سے جہانشبی علاقے زیر آبائے وہی مختلف حادثات میں متعدد افراد میں زخمی ہو گئے موسمیات کی مونسون بارشوں کی پیشکوئے کے بعد بارشوں کا آغاز ہو گیا اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش نے موسم خوشکوار بنا دیا گرمی سے مرجائے چہرے کھل اٹھے لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل کھل کر برسے شدید بارش سے جہاں موسم تبدیل ہوا وہی کئی علاقے بھی زیر آبائے گجرا والا گجرا قصور اور سفدر آباد سمیت پنچاب کے مختلف شہروں میں خوب بارش ہوئی تو دوسری جانب ملکہ ایک احسار مری میں بارش اور آنڈی کے باعث سیاہوں کی گاڑی پر درخت گرنے سے تین افراد زخمی ہو گئے وزیر آباد، زفروال، جہلوم اور دینہ میں موصلہ دار بارش نے جہاں گرمی کا زور توڑا وہی نشیبی علاقے بھی پانی سے بھر گئے ندی نالے بھر گئے جیٹی روڈ پر بارش کے پانی سے جگہ جگہ ٹرافک جیم رہی اور سڑکوں پر پانی کھڑا رہنے سے عوام کو مشکلات کا سامنا رہا ازاد کشمیر کے مختلف علاقے خوئی رٹا، ڈڈیال اور ملحقہ علاقوں میں موصلہ دار بارش نے جلدھل ایکر دیا گرمی سے ستائے عوام کو بھی سکون ملا محق میں موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ آٹھ جولائے تک جاری رہے گا موسیقی